آج کا جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نصر پارے کی تشریح کی اس طرح سے کی جاتی ہے یہ سیکھیں گے تو نصر پارے کی تشریح کے لیے انشاءاللہ دالا جی یہ ویڈیو جو ہے آج کے ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں نصر پارہ جو ہے یہ پیپر میں کوئشن آتا ہے نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اس میں ہمیں ابارت دی گئی ہوتی ہے اور اس کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے ابارت کی تشریح کی جاتی ہے تو بھئی ابارت کی تشریح جو ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے سوال کا نمبر لکھ کے سینٹر میں لکھنا ہوتا ہے نصر پارے کی تشریح اس کے بعد سبق کا انوان اور مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے سبق کا انوان اور مصنف کا نام لکھنے کے بعد آپ اس کے نیچے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھتے ہیں سینٹر میں لائن لگا کے ایک طرف الفاظ اور ایک طرف معنی لکھیں گے اور پھر نیچے جو ہے وہ آپ تشریح کرنا شروع کر دیں گے تو یہ طریقہ ہے جی سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جائے گا سوال 3 جو بھی آپ کا question ہے وہ نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اگلا کام ہوتا ہے main heading لکھنا main theme لکھنا اس کا main theme جو ہے وہ ہم لکھیں گے نصر پارے کی تشریح نصر پارے کی تشریح یہ اس کا main theme ہے main theme ہمیشہ center میں لکھا جاتا ہے main theme ہمیشہ center کے اندر لکھا جائے گا اس کے گرد بریکٹ ڈال کے 3 dots پھر 2 dots پھر 1 dot اور line 3 dots 2 dots 1 dot اور line یہ ہو گیا main theme اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی ہم سب سے پہلے مصنف کا نام لکھیں گے سب کا عنوان لکھیں گے سب کا عنوان جو ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے center کے اندر اس کو page کے center کے اندر لکھا جائے گا یہ دیکھئے سب کا عنوان بے جان چیز کا ہمیشہ عنوان ہوتا جاندر چیز کا نام تو یہ سب کا عنوان اور مصنف کا نام ہوگا مصنف کا نام ہو گیا بیٹا جی یہ ہم بالفرض کے کاحلی لکھ رہے ہیں سبق ہمارا ہے کاحلی تو پھر اس کے مصنف جو ہیں وہ ہم لکھ لیں گے سر سید احمد خان صاحب یہ ہو گیا ہمارا جنابے والا سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے خات کشیدہ الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں اب ہمارا اگلا کام ہوتا ہے ہم خات کشیدہ الفاظ کے معنی لکھتے ہیں کیونکہ پیپر کے اندر یہ پوچھا ہوتا ہے خات کشیدہ الفاظ کے معنی لکھئے تو عام طور پر میں بچوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو بھی مارکر کی ہیڈنگز جو ہیں وہ جو ہاشیے کے ساتھ سے شروع ہو رہی ہیں ان کو بلیک مارکر سے لکھئے اور جو سینٹر میں ہو رہی ہیں ان کو بلو سے لکھئے اس سے زیادہ خوبصورت کامبینیشن جو ہے وہ نظر آتا ہے بہرحال اس میں آپ اپنی چوائس بھی شامل کر سکتے ہیں سینٹر میں ہم سب سے پہلے لائن لگائیں گے سکیل کے ساتھ ہمیشہ لائن لگانی ہے کئی بچے ہاتھ کے ساتھ ہی لائن لگا رہی ہوتے ہیں اور وہ اتنا برا لگتا ہے سکیل کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ یہ ایک ڈومینٹ سی لائن لگائیں گے ایک سائٹ پر لکھیں گے الفاظ اور دوسری سائٹ پر لکھیں گے معانی معانی نہیں لکھنا معانی لکھنا ہے معانی is the plural of معانی تو جمع لکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد الفاظ جو ہیں وہ ایک سائٹ پر لکھنا شروع ہو جائیں گے انہوں کے معانی جو ہیں وہ دوسری سائٹ پر یہ لکھیں گے ہم بلو پوائنٹر سے یا پین کے ساتھ تو الفاظ معانی ہم شروع کر رہے ہیں جی سب سے پہلا ہے جی کاہلی اس کا مطلب ہوتا ہے سستی اسی طرح سے دوسرا ہے ہمارا کام کاج یہ ہوتا ہے جی کاروبار اسی طرح سے ہمارا اگلا ہے جی بیکار بیکار کا مطلب ہوتا ہے فضول اسی طرح سے ہمارا نیکسٹ ہے جی مہیا کرنا تو مہیا کرنے کا مطلب یہ ہے فراہم کرنا ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم الفاظ معانی جو ہیں وہ اپنے مکمل کریں گے اسی طرح سے ہے جی حاجت حاجت کا کیا مطلب ہوتا ہے ضرورت الفاظ معانی جو ہی ہمارے ختم ہوں گے اس کے بعد اگلا کام ہوگا تشریح کرنا تشریح جو ہے اگر ہم ایف ایسی میں ہوں تو تشریح سے پہلے سیاکو سباغ لکھتے ہیں دس لائنوں کا اور اگر ہم نائیتھ ٹینٹھ میں ہوں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم جسٹ اس کی تشریح لکھنی شروع کر دیتے ہیں اور تشریح میں اگر ہمیں چار لائنیں دی گئی ہوں تو ہم نے بیس لائنیں بنا لینی ہے اور اگر ہمیں اس کی پانچ لائنیں دی گئی ہیں انہوں نے دیا اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کر لیں تو پچیس لائنیں لکھنی پڑے گی اگر ہمیں چار لائنیں دی گئی ہیں اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کر لیں تو بیس لائنیں لکھیں گے اگر ہمیں تین لائنیں دی گئی ہیں اس کو آپ پانچ سے ملٹیپلائی کر لیں تو پندرہ لائنیں لکھیں گے تو یہ طریقہ کار ہوگا جی تشریح لکھنے کا اس کے بعد ہم اپنی تشریح جو ہے وہ لکھنی شروع کر دیں گے موسیقی 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 موسیقی